جائہن سبی کو آیوشی آدھا و لاغز میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے نوودے ودیارلے کی ہاؤسٹل لائف کے بارے میں نوودے میں ایڈمیشن سکھت کلاس میں، نائند کلاس میں اور الیونت کلاس میں ہوتا ہے بچوں کو ودیارلے کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہتے ہاؤسٹل میں ہی ان کو رہنا پڑتا ہے گورنمنٹ کے طرف سے بہت ساری فیسلیٹیز بچوں کو دی جاتی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچوں کو کیا کیا فیسلیٹیز پروائیڈ کی جاتی ہے سب سے پہلے جب سکھت کلاس میں بچہ ایڈمیشن ٹیسٹ دے کر نوودے میں آتا ہے تو اسے ایک ہاؤس الوٹ کیا جاتا ہے سارے نوودے میں چار ہاؤس ہوتے ہیں اراؤولی، نیلگری، ادھے گری اور شیوالک اس میں آپ کا ایڈمیشن کسی بھی ہاؤس میں ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو آفیس سے ایک قدہ ملتا ہے ایک پیلو ملتا ہے، بیڈ شیٹ ملتی ہے اور مچھردانی بھی بہت سارے سکول دیتے ہیں ڈریس آپ کو سکول ہی پروائیڈ کرتا ہے سپیشلی ٹیلر آتے ہیں بھار سے وہ آپ کا میزرمنٹ لے کے جاتے ہیں اور اسی کے ویسس پہ آپ کی ڈریس بنائی جاتی ہے جتنے بھی بکس ہوتی ہیں آپ کی 6 سے لے کے 12 کلاس تک کی وہ ساری آپ کو ویدیالیا پروائیڈ کرتا ہے آپ کو بھار سے بکس خریدنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو کوپی، پین، ہر ایک چیز ویدیالیا دیتا ہے اگر آپ کو کچھ اور خریدنا ہو تو وہ آپ باہر سے خرید سکتے ہیں ڈیلی یوز کا جو سوان ہوتا ہے جیسے ہم نہاتے ہیں ہماری سوپ، باتھنگ سوپ ہماری کپڑے دھونے والی جو سابون ہوتی ہے ہمارا برش، ہمارا ٹوٹ پیسٹ، تیل ساری چیزیں ہمیں سکول پروائیڈ کرتا ہے ڈیلی بیسز پہ وہ ہمیں دیتا ہے یا پھر وہ ہمیں ویکلی یا منتھلی یہ چیزیں پروائیڈ کرتا ہے ویدیالے میں فون آلاوڈ نہیں ہوتے اگر کوئی بچہ فون رکھتا ہے تو وہ جو ہاؤس ماسٹر ہوتے ہیں یا پھر جو اس کے ہاؤس میسٹرس ہوتے ہیں اس کی پرمیشن سے وہ بچہ فون رکھ سکتا ہے نوودے میں بچوں کو تین ٹائم کا کھانا دیا جاتا ہے صبح کا ناشتہ، دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا شام کے ٹائم بچوں کو سنیکس بھی دیے جاتے ہیں جیسے موسمی فل ہو گئے یا پھر سموسہ ہو گیا یا کوئی مٹھائی ہو گئی وہ بھی بچوں کو شام کو دی جاتی ہے بچوں کو اپنے کپڑے خودی دھونے ہوتے ہیں پریس کرنے کے لیے باہر سے بھی آتے ہیں وہ بچوں کے کپڑے پریس کرتے ہیں اور ان کو پیسے سرکار دیتی ہے بچوں سے وہ ایک بھی پیسہ نہیں لیتے کسی بچے کا کوئی کپڑا فٹ گیا ہے تو اس کے لیے بھی بہت سارے نوودے میں ٹیلر بھییا باہر سے آتے ہیں وہ ویکلی آتے ہیں یا منتلی آتے ہیں اور بچوں کو جو بھی اپنے کپڑے سلوانے ہوتے ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں اسکول بچوں کو ٹریک سوٹ بھی پروائیڈ کرتا ہے جس میں لوور ٹی شٹ اور جیکٹ ہوتی ہے اور یہ ٹریک سوٹ اسی کلر کا ہوتا ہے جس کلر کا بچوں کا ہاؤس ہے گیمز کی ایکیوبمنٹس بھی بچوں کو دیے جاتے ہیں اگر کسی بچے کو والی بول ایشو کرانی ہے ویڈ وال ایشو کرانا ہے تو وہ بچے کے نام پر ایشو کر دیے جاتے ہیں بچوں کو شوز ملتے ہیں چپل ملتی ہے اور سوکس بھی ملتی ہے اور کبھی کبھی ایک ہاؤس کو ایک دری بھی دی جاتی ہے جب بھی کوئی پروگرام بغیرہ ہوتے ہیں تو اس ہاؤس کے بچے وہ دری لے کر آتے ہیں اور اس پر بیٹھ کر اس فنکشن کو انجوائے کرتے ہیں اسکول بچوں کو کمبل بھی پروائیڈ کرتا ہے اگر بچوں کے پاس میس میں کھانے کے لیے پلیٹ نہیں ہے یا چمچ نہیں ہے تو میس والے بھائیا یا میس والے ورکرز بچوں کو پروائیڈ کرتے ہیں پلیٹ اور سپون ٹویلت کلاس کے بعد بچے جب اسکول چھوڑ کر جاتے ہیں تو انہیں اپنا سارا سمان سمیٹ کرنا ہوتا ہے جو انہوں نے ودیالے سے لیا تھا جیسے ان کا گدہ ہو گیا ان کا تکیہ ہو گیا ان کی پلیٹ ان کی چمچ یا پھر دری جو انہوں نے اسکول سے ایشو کرائی تھی یا پھر اسپورٹس کے کوئی بھی ایکیوپمنٹس بول ہو گیا بیڈی مینٹن جو بھی ان بچوں نے اپنے نام پر ایشو کرائی تھا جو اسکول کی پروپٹی تھی وہ بچوں کو دے کر جانی ہوتی ہے اور اسی کے بیہاف پہ بچوں کو ٹی سی ملتی ہے نوودے کی باقی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ گئیز فر وچگ میری ویڈیو موسیقی